اسلام علیکم محترم اساتحظہ اکرام اور پیارے بچوں سوال ایک جملے میں جواب لکھی ہے اور ایک بات اگر آپ کو پی ڈی ایف وغیرہ چاہیے تو ہمارے اردو اسکول کے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کیجئے یا پھر ہمارے واتس اپ کے اوفیشیل گروپ کو جوائن کیجئے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی نمبر ایک عارف کون سی کہانی سننا چاہتا تھا جواب عارف پریوں کی کہانی سننا چاہتا تھا نمبر دو رشیدہ نے کون سی کہانی سنانے کی فرمائش کی جواب رشیدہ نے جادوگر کی کہانی سنانے کی فرمائش کی نمبر تین نانی امہ نے کس کی کہانی سنائی جواب نانی امہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی سنائی نمبر چار حضرت ایوب علیہ السلام کس بات کا یقین تھا حضرت عیوب علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے نمبر پانچ حضرت عیوب علیہ السلام کی کہانی سے بچوں نے کیا سبق سیکھا جواب حضرت عیوب علیہ السلام کی کہانی سے بچوں نے یہ سبق سیکھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اگلا سوال مختصر جواب لکھئے نمبر ایک بیماری سے پہلے حضرت عیوب علیہ السلام کو کون سی نعمتیں حاصل تھی جواب بیماری سے پہلے حضرت عیوب علیہ السلام کو دنیا کی ساری نعمتیں حاصل تھی آپ بہت مالدار اور خوشحال تھے آپ کی کئی اولادیں بھی تھی نمبر دو حضرت عیوب علیہ السلام کی خاص خوبی کیا تھی جواب حضرت عیوب علیہ السلام کی خاص خوبی یہ تھی کہ آپ اچھے دنوں میں خدا کا شکر ادا کرتے اور مشکل وقت میں سبر سے کام لیتے نمبر تین حضرت عیوب علیہ السلام کی بیوی نے کس طرح آپ کی خدمت کی جواب حضرت عیوب علیہ السلام کی بیوی رات دن آپ کی خدمت اور دیکھ بھال میں لگی رہتی تھی دھارس بندھاتی محنت مزدوری کر کے اپنے دکھیاری شوہر کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی اگلا سوال چار پانچ جملوں میں جواب لکھئے نمبر ایک حضرت عیوب علیہ السلام پر کون سی مصیبتیں آئیں جواب حضرت عیوب علیہ السلام کے ہرے بھرے کھیت اجڑ گئے سارے مویشی مر گئے بچے بیمار ہو کر سب ایک ایک کر کے گزر گئے مال و دولت ختم ہو گئی کچھ دنوں بعد آپ بھی بیمار پڑ گئے آپ کو کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا اور پورے بدن میں کیڑے پڑ گئے نمبر دو حضرت عیوب علیہ السلام کا مرض کس طرح دور ہوا جواب حضرت ایک دن خدا کے حکم سے زمین سے پانی کا چشمہ اُبلنے لگا خدا نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس چشمے کا پانی پیو اور غسل کرو آپ روزانہ یہ پانی پیتے اور غسل فرماتے خدا کی قدرت سے رفتہ رفتہ آپ کا مرض دور ہوتا گیا اور آپ پوری طرح صیحت یاف ہو گئے اگلا سوال زیل کے محوروں کو جملوں میں استعمال کیجئے نمبر ایک مو موڑنا مصیبت کے وقت ہمارے رشتے دار بھی مو موڑ لیتے ہیں نمبر دو ترک کرنا اچھا کام کرتے ہوئے تکلیف ہو تب بھی اسے ترک نہیں کرنا چاہیے نمبر تین دھارس بندھانا جواب مصیبت زدہ لوگوں کی دھارس بندھانا چاہیے نمبر چار دم لینا احمد نے اپنا کام مکمل کر کے ہی دم لیا نمبر پانچ امتحان میں ڈالنا اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی امتحان میں ڈالتا ہے تو یہ تھا آج کا سبق امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہاں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بعضوں میں ویل ایکن بھی دبا دیجئے تاکہ اس کے آگے جتنے بھی سبق ہیں اگر وہ آئیں تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے چلیے ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ